موسیقی 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 تم اچھیت مارک پر نہیں ہو دشا بаб تگل ہو کون Ardo? مہراج یہی وہ وانربالک ہے جس نے دھرم ارد、 کام、 موک Vern چاروں کی رکشہ کی تھی اچھا اچھا تو تُو ہے وہ وانربالک ہٹ جا میرے مارک نہیں ید کی منشاہ سے آیا ہے تو اسے تیاغ دے میرے سامنے ٹک نہیں پائے گا نہیں تمکاسور میں تم سے ید کرنے نہیں آیا ہوں اور پھر کس لیے آئے ہو دھرم کی بات کرنے آیا ہوں دھرم کی بات کاہر کرتے ہیں ہماری باتوں سے دھو رہا ہے کہ تم کائر ہو مجھ سے بھہبیت ہو رہے ہو یہ تو کوئی بات نہیں میں تمہیں ابھائی دان دیتا ہوں کیونکہ تم بالک ہو جاؤ اور ہاں جاتے جاتے دھر مرد کام اور موکش کو مجھے سونپ دے جاؤ لا تمکاسور میں جانتا ہوں کہ تم عویجیت ہو تمہیں تریدیووں سے وردان پرابت ہے کن تو جس وردان کو پرابت کر تم اتنے شکتی شالی بنے ہو اسے سنسار کے وکاس میں کیوں نہیں لگاتے کیوں تم ان شکتیوں کا دورپیوک کر رہے ہو تمکاسور تمہارے من میں تینوں لوگوں پر راج کرنے کی لالسا ہے نا تو کرو نا راج لوگوں کی من پر جیتو نا لوگوں کے ردائی کو پھر دیکھو ایسا کر کے تمہیں کتنا سکھ اور سنتوش پرابت ہوتا ہے اے بانر بھالک منکڑیو دیش نتیت ہوتا ہے کہ تُو دیوتاؤں کا پکشدھر ہے جہاں آئے ہو مجھے بھامت کرنے ان کا دودھ بن کر نہیں تمکاسور میں کسی کا پکشدھر بن کر نہیں آیا ہوں یہاں ہاں جدی میں کسی کا پکشدھر بن کر آیا ہوں تو وہ ہے دھرم پھر اپنا پکش لے کر پاپس چلے جاؤ تمکاسور اپنی شکتیوں کے اہمکار سے بہا نکلو اور تتھیوں کو سمجھنے کا پریاس کرو کیونکہ ان کا کارن کیول اہمکار ہوتا ہے آج تک سبھی اسور اسی کے کارن مارے گئے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں یدی تم اسے مان لوگے تو تم اپنا ابھیشت پرابت کر لوگے ہاں دیوتاؤں کے سمان تم بھی امر ہو جاؤ گے تمکاسور بند کر اپنا ابدہش بند کر اس سے پہلے میرا کروڑ پڑ جائے وہ چاروں پرشاعت مجھے سوپ دے انہیں تھا ان سے پہلے میں مجھے ملتے کے گھاٹ ساتھوں تھا سمجھ گیا کہ تم اسور ہو اور اسور ہی رہو گے ہین بودھے بانر بانک بند کر اپنی جیوہ ان یہ تھا بسور بند کردیش کا تمام کردیش ہے بند کردیش مکڑی مکڑی موکانی جب موکڑی موکہ میٹا مکڑی مکڑی موکڑی 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 موکچ exactement رسکار تھے کہ تم کوئی سادھاراً بالک نہیں ہو تجھ میں اسیمید شکتیاں ہیں ٹھیک ہے اب میں تیرا انت تیری ہی شکتیوں سے کروں گا تیری ہی شکتیوں سے 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 اب جب تک تم دونوں ید میں رت رہے ہیں اب تک میں چاروں قائر پرشار تتا سمجھ دیونوں کا انت کر کے آتوں تتا سمجھ دیونوں کا انت کرتے ہیں 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 دیکھیں تو بھلا تمکاسور کی چطورائی اس نے سنسار کے رکشک کو ہی سنسار کے وناش میں لگا دیا ماتا اس ید کو روکنے کا مارگ کیا ہے کیسے رکے گا یہ وناشکاری ید دیو کبیر اس وناشکاری یود کو تو کیول تردیو ہی روک سکتے ہیں موسیقی دیو کبیر موسیقی 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 دھدرا بتار آیا پانچا بدن آیا اتر مخلے آدی وارا آیا سکل سمپت کر آیا رام دوت آیا رک جاؤ ماروتی آپ دونوں ایک دوسرے کا ہی پرتی روپ ہو آپ دونوں کا ایک ہی روپ ہے ردر روپ نائن یہ میرا روپ نہیں ہے یہ میرا شدر ہے شدر آج میں اس کانت کر کے ہی رہوں گا ہنمان یہ شام ورن ہنمان بھی آپ کی شکتی صحیح پریریت ہے آپ ایک دوسرے کو دھیان سے دیکھی اور پہچانی ہے آپ پائیں گے ایک شکتی اور دو شریر آپ ایک دوسرے کے شکتروں نہیں اپی تو ایک آتما ہے یا کچ ச perfect ایک دوسرے کےMan کچک کچک کゃ موسیقی دیووں آپ نے میرے چکشک کھول دیئے مجھے انوبوتی ہو گئی کہ تمکاسور کی شکتی کے سموہن میں آ کر میں اپنی ہی شکتی سے ید کر رہا تھا تمہارا نرمان ایک اصور نے کیا ہے اسی لئے تمہارا اصدیتوہ ایک بھرہم کے اتھرکت دوسرا کچھ بھی نہیں ہے اور میرے بھرہم کے پرتی روپ ہونے کے کارن تمہارا ویہوار بھی مجھے ہونا چاہیے کنٹو یہ سمبھو نہیں ہے اسی لئے تمہیں سماپ تو ہونا ہوگا اور تمہارا انت کرنے کے لئے میں اپنا پرتی روپ شیام ورنہ حنوان پرکٹ کر رہا ہوں جو تمہیں تمہارے پرنان تک پہنچائے گا جے 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 بھجرنگ بھجی جے بھجرنگ بھلی دیووں اس رشتی میں پرتی روپ جی کے نرمان کا ایک کارن ہوتا ہے ایک دیشیا ہوتا ہے تو اب میرے شیام ورپ کا کیا ادھے شیہ ہوگا جے جے بھجرنگ بھلی جے جے بھجرنگ بھلی ہنوان تمہارے شیام ورپ بھی سنسار میں شیام ورنہ حنوان کے نام سے پوجہ جائے گا آنے والے سمیں میں جو بھی پرانی کسی بھی ویدانشکاری شکتیوں تتہ بھوت پرد بادھاو سے پویڑیت ہوگا اسے شیام ورنہ حنوان کے آرادنہ سے شیگلاب ملے گا آنے والے سمیں میں جو بھی پرانی کسی بھی ویدانشکاری شکتیوں تتہ بھوت پرد بادھاو سے پویڑیت ہوگا اسے شیام ورنہ حنوان کے آرادنہ سے شیگلاب ملے گا موسیقی 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 ایسے میں آپ سب کو کسی سرکشت ستان پر چھپانا ہی ایک ماتر اوپائے ہیں اور وہ اوپائے سمبھاو ہے پہلوکہ کیونکہ برماند کا کوئی ستان اس کی درشتی سے اوچھل نہیں ہو سکتا سنسار میں کوئی ستان تو اوشیہ ہوگا اندردیو جہاں آپ لوگ سرکشت رہ سکیں اچھا دیووں آپ لوگ سوائم بتائیے کی آپ لوگ سب سے سرکشت ستان کہاں نبو کرتے ہیں ربو یو آوستان میں تو سدا سرکشت رہے ہیں پر بھو تین تو ہاں بالی آوستان میں ماتا کے انک میں سرکشت انبو کرتے تھے آپ نے بلکل ستیا کہاں اندردیو سنسار میں وہ یہ کیسا ستان ہے جہاں ہم سب سے ادھک سرکشت رہتے ہیں اس لئے میں سمجھ گیا کہ کہاں آپ لوگ کی رکشہ ہو سکتی ہے موسیقی 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 جہاں وہ چاروں چھپے ہوئے ہیں ابھی کھوج نکالتا ہوں نے چھہروں ریچ مجھے جانے دو مجھے مت روکو میرے دوارہ دھرم کے ناش میں بادھا مت بن اٹ پورک ناش تو تمہارا ہوگا کیونکہ جس نئے سنسار میں دھرم کے وردھکار کیا ہے ناش اس کے سوائم کا ہوا ہے تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں میں تری دواروں کو سادھنے والا تمبکاسور ہوں میں امر ہوں ابھی جیت ہوں مجھے وشنو بے نہیں مار سکتا دیوتاوں کا انت کرنے کا وردان پرابت ہے انتیم چیتاونی دے رہا ہوں مجھے روکو مت روک جاؤ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا میرا جنمہ تو دھرم کی استھاپنا ہے تو ہوا ہے ارثات دھرم کی استھاپنا ہے تو جیون کا اُچسرگ میں اس گفہ کے دوار سے رتی بھر بھی نہیں ہلوں گا تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو میں جو کروں گا اسے تم سپن میں بھی نہیں سوچ سکتے جیدی میں چاہوں میں تمہارا پرتی روپ بنا کر اس کی شکتیوں سے تمہارا انت کروا سکتا ہوں پرانتو میں ایسا کروں گا نہیں کاران کے میرے پاس سمیہ آبھاو ہے پھل سروب میں سیدھا تمہارا انت کروں گا موسیقی موسیقی مجھمانے تکس تسمن موسیقی موسیقی سُرَبْدِ سُرَبْبُّ جِتَآ ام بُخْرَوْ نَمَحَان ام بُخْرَوْ نَمَحَان ام بُخْرَوْ نَمَحَان کرپیا بتائیے اس اسورتیں ہماری رکھشہ کیسے ہوگی اسی کا تو اپائی کر رہا ہوں اندردیو اپائے پربو اور وہ بھی مٹتی کی اس نرجیو مورتی سے ہاں اندردیو کیونکہ گاہ ہی ایک ماتر ایسا پویتر جیو ہے جو آپ سبھی دیوتاں کو اپنی شریر میں دھارن کر سکتی ہے اور یدھی گاہ ماتا نے آپ سبھی کو چھپنے کے لیے اپنے انکمے ستھان دے دیا تو تنکاسر آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں کھوچ پائے گا آپ گاہ ماتا کی شریر میں اسی پرکار سرکشت رہیں گے جس پرکار ایک شریشو اپنی ماتا کے گرم میں سرکشت رہتا ہے یہاں رائین نہاں رائین دھنے ہے پربو آپ اور دھنے ہے آپ کی مہیمہ موسیقی 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 یہ تو شکتی شالی ریچ ہے یادی سادھارن ہوتا تو اب تک موسیقی آج تک میں نے کسی حصور میں اتنی عظیم شکتیاں انبھاؤ نہیں کی اس کا ناش تو اسمبھاؤ پرتیت ہو رہا ہے موسیقی ریچ مجھے کوئی پراجت نہیں کر سکتا سویم برحمہ وشنو مہج بھی نہیں تو پھر تو کیا جیو ہے مجھے روکنا اور پراجت کرنا اسمبھاؤ ہے کور اسمبھاؤ اسمبھاؤ کچھ بھی نہیں ہے اس انسار میں تمبک آسور یہ شریر پنچ تکتوں سے بنا ہے یدی شریر سے پرتفی آکاس اگنی جل وائیو کو بکھنڈت کر دیا جائے تو شریر سوطہ ہی نرجیو ہو جائے گا موسیقی بناри موسیقی 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 انت تا اس دوشت کا انت میں نے کر ہی دیا موسیقی 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 ہے ماروٹی ہم نے آپ کی اچھا نسار وہ روپ دھارن کر لیا ہے جس میں اس سنسار کے سمست دیوی دیوٹا اپنا ستھان گرہن کر سکتے ہیں اب آپ تیتیز کوٹی دیوی دیوٹاوں کا آوہن کیجئے تثہ مجھ میں ستھان گرہن کرنے کا آگرہ کیجئے ہے سنسار کے سمست دیوی دیوٹاوں ہے جل، پھل، ندی، ورکش، نب کے دیوٹاوں سمست جیو ایوان سمپورنس رشتی میں واضح کرنے والے سمست دیوی دیوٹاوں آج آپ سب کے رکشار گو ماتا نے یہ روپ دھارن کیا ہے میں آپ سب کا آوہن کرتا ہوں آئیے تثہ اپنی رکشار گو ماتا کی شریر میں ستھان گرہن کیجئے گو ماتا کی گو ماتاогодی گو ماتای گو ماتاہ گو ماتاو ہنمان آج آپ کے سمکش سنسار کے سمست دیوی دیوتا اپسطت ہو چکے ہیں ہی سریشتی کے سبھی دیوی دیوتا آج تمکاسور کے کارن ہم سب پر گھر سنکر چھایا ہوا ہے تمکاسور کی منشاہ ہے سریشتی سے آپ سب کا انت کر دینا وہ اپنے سدیشیہ میں سفلنا ہو اس کے لیے یہی ایک اپا ہے کہ آپ سب اپنی اپنی پرکریتی کے انسار گاؤں ماتا کی شریر میں ستھان گرہن کریں یہی وہ ایک ستھان ہے جہاں سے وہ آپ سب کو کبھی بھی نہیں کھوچ پائے گا موسیقی 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 ہے امرت ساگر آپ گاؤ ماتا کے تھن میں واز کریں کیونکہ وہیں امرت سمان پیوڈی ارثہ دودھ ہوتا ہے گاؤ کا ہن کے پوئندہ گاؤ ماتہ کی پون crews میں واز کریں ڈے ورشی آپ گاؤ ماتہ کی پیرو کے ہی بھاگ میں واز کریں تتہ اشویری کمار آپ گاؤں ماتا کے کرن میں واز کریں تتہ ماتا لکشمی آپ نارد مونی کے سمیت پاس کریں اندر دیو آپ گاؤں ماتا کے سنگو میں واز کریں ہی ورون دیو آپ گاؤں ماتا کے سنگو میں واز کریں ہی پرمپتہ برحمہ دیو آپ اس رشتی کے رچتہ ہیں اس لیے آپ گاؤں ماتا کے سب سے اونچے ستھان ارثات ان کے کبڑ کے پاس اپنا ستھان گرہن کیجئے ہی پرمپتہ لوکینات آپ سرشتی کے پالنہار ہیں اتہ آپ گاؤں ماتا کے شریر کے اگرہ بھاگ میں ستھان گرہن کریں ہنمان کیونکہ میں آپ کا ہی روپ ہوں مجھ میں اور آپ میں کوئی بھید نہیں ہے اس لیے آپ کو سویم ہی گاؤں ماتا سے اپنا ستھان پوچھنا ہوگا ہے گاؤں ماتا اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ میں کہاں ستھان گرہن کروں ہے پربو آپ دیووں کے دیو مہادیو ہیں آپ سبھی دیوتاؤں کے مستق ہیں اتہ آپ میرے مستق میں اپنا ستھان گرہن کریں جیسی آپ کی اچھا موسیقی موسیقی اب تمکہ سور سے سبھی دیوتاؤں سرکشت ہیں کنٹو دھرم، ارث، کام اور موکش جو دیوتاؤں کی شکتی کے آدھار ہیں وہ ابھی بھی اسرکشت ہیں موسیقی 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 مہابلی کاکا آپ شیگر تا شیگر ان چاروں پروش آرثوں کو لے کر یمنا تٹ پر آ جائیے میں آپ کی پرتکشا کر رہا ہوں موسیقی یہ تو پربھو کا سور ہے آ رہا ہوں پربھو اتی شگر آ رہا ہوں انہیں لے کر کنٹو جاؤں کیسے یہ تمکہ سور تو بینہ پراجے سوئکار کیے مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گا ہاں ریچ تمکہ سور کو مارنے کا کوئی اور اوپائے سوچ رہے ہو کاش کی میں تمہارا آنت کر سکتا تمکہ سور کنٹو پتا برمہ دیو دوارا پرابت برمہ پار شکتی کے دوارا تمہیں کچھ سمیے کیلئے روک اوشش سکتا ہوں اور میں وہی کروں گا کمبک آسور میں تم سے پراست ہو گیا تم واستوں میں ابھیجت ہو سوچو سوچو دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ مجھ کال کا اب وہ ریشوی گراس بنے گا مہراج وہ کوئی سادھارن گو نہیں ہے وہ سہستر گوہوں سے مل کر بنی ایک وشالکائے گو تھی کچھ سور آشرم کی سبھی گوہوں کو لے گئے ہیں آج میں یگ میں سبھی گوہوں کی بلی دے کر سمست دیوتاؤں کو ہمتھ کروں گا جے 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 بجرنگ بلی موسیقی موسیقی موسیقی